موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی جے فیملی ویلوگز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے شیڈول میرا کافی ٹف تھا کیونکہ آج میں کافی مصروف ہونے والی تھی گھر کے کام اور روٹین کے علاوہ مجھے آج کسٹمائز جو ہیں وہ ہینگنگز بھی تیار کرنی تھی تو میاں صاحب کا فون آ گیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہینگنگز ختم ہو گئی ہوئی ہیں اور ہینگنگ کے لیے کسٹمرز کے آرڈر بھی آئے ہوئے ہیں تو مجھے آج ہی تیار کرنی تھی میرے پاس آپشن نہیں تھا کہ میں کل یا پرسو کر دوں گی تو انہیں ریڈی کرنے کے لیے مجھے ٹائم نکالنا تھا میں نے ویلوگ کے لیے ویڈیو بھی تیار کرنی تھی تو میں نے سوچا یہ کرنا تو ہے ہی کیوں نہ میں آج اسی کی ویڈیو جو ہے شوٹ کرلوں میرا درمیان والا بیٹا جو ہے فروٹس کا بہت زیادہ شکین ہے تو وہ کافی دیر سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا ماما ایپلز کھانے ہیں بناناز کھانے ہیں تو اپنا کام شروع کرنے سے پہلے میں ان کے لیے فروٹس کاٹنے کے لیے آگئی اور ساتھ اپنے لیے میں نے نا میٹھے کاٹ لیے یہ اتنے کڑوے تو ہوتے ہیں اتنے کھٹے کڑوے سے مجھے نہیں بتا کہ کس طور پہ انہیں میٹھے کا جاتا ہے خیر مجھے یہ بہت پسند ہے ویسے بھی یہ میدے کی تضابیت اور گرمی کے لیے بہت ہی اچھے وہ مفید ہوتے ہیں تو میں بڑے شوک سے کھاتی ہوں اور میرے ساتھ ساتھ میرے بچے بھی تقریباً شوک سے ہی کھاتے ہیں فروٹ کھانے سے احمد نے اپنے آپ کو بہت ہی گندہ کر لیا تھا مو بھی اس کا گلہ اور چپ چپاتا ہو گیا تھا اور ہاتھ بھی پھر میں نے اس کو دھلایا اور اس کی سکن بہت زیادہ ڈرائنس کرتی ہے تو میں نے پھر اس کو اچھے سے لوشن بھی لگا دیا تاکہ جو ہے نا اسے مزید الرجی نہ ہو وہ پھر الرجی سے جب خارش کرتا ہے نا فیس پہ تو ریشت کر دیتا ہے ناخن مار مار کے تو میں نے اس کو پھر سلانے کی کوشش کی تاکہ یہ سوئے اور مجھے میرا کام کر لینے دے اللہ اللہ کر کے احمد سو ہی گیا پھر اور میں پھر اپنے کام کی طرف آ گئی اور ساری چیزیں اکٹھی کی یہ وہ ضروری سامان ہے جو کہ مجھے کرافٹنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے پہلے یہ سارا میں نے جمع کی سب سے پہلے مجھے ہیڈر تیار کرنے تھے تو ہیڈر کے لیے پہلے میں نے اس کو کور کرنے کی جو شیٹس ہیں ان کو کٹ لیا اچھا پیپر ورک کے لیے نا سارے وائٹ گلو یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے وہ یوز کی تھی اس سے پیپر بہت زیادہ خراب ہو جاتا تھا یعنی ویٹ ویٹ سا ہو کے بہت زیادہ تو پہلے تو اس پہ سلوٹے سے آ جاتی تھی پھر وہ بہت بورا سا لگتا تھا تو ایکچلی یہ کون سا اپنے لیے ہم کر رہے ہیں یہ تو کسٹمائز ہے نا یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ پر بنایا جاتی ہے ان کو نیٹ بنانا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو پھر کسٹمر بہت نخرے کرتا ہے تو نا ہم پہلے وائٹ گلو یوز کرتے تھے تو اس سے اتنی نیٹنیس نہیں آتی تھی پھر میرے بہن ہوئی جو کہ فرنیچر پوشش کا کام کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سلوشن یوز کرتے ہیں وہ تو ویسے کپڑا جوڑنے کے لیے ہوتی ہے لیکن وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے نا کہ چیز پھٹ یا ٹوٹ جائے گی لیکن وہ کھولے گی نہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کر لیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی سلوشن تھوڑی مہنگی ضرور پڑتی ہے لیکن یہ لگانے میں بہت آسان ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ہی سوکتی جاتی ہے اس کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑتا سارے ہیڈرز تیار کرنے کے بعد پھر میں نے ریبن کی سٹیپس کٹی اور یہ مجھے نا کر کر کے اندازہ ہو چکا ہوا ہے ان کے ماپنے کے مجھے ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ میں نے بہت ساری تیار کی ہوئی ہیں اور کر کر کے میرا ہاتھ سیٹ ہو گیا اس لیے میں نے انہیں میر نہیں کرتی اور ایسی لگا لیتی ہوں یہ لیزر کٹنگ سے ہارڈ چارٹ جو ہے کٹوا کے میں نے پہلے ہی رکھوائے ہوئے ہیں یہ کافی زیادہ ہیں تو جب ضرورت پڑتی ہے میں تھوڑے تھوڑے نکال لیتی ہوں تو ان کے اوپر میں نے پھر یہ سلوشن لگائی ہے اور لگانے کے بعد میں نے ان کو سب کو جھوڑ دی ہے اور کر کر کے یہ بھی مجھے آسان لگنے لگ گیا پہلے میں ایک ایک کو پکڑتی تھی لگاتی تھی تو بہت ہی مشکل ہوتی تھی لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ انہیں کس طرح لگاؤں تو میرا ٹائم بچ سکتا ہے تو میں نے پھر ان کو شورٹ طریقے سے لگانا شروع کر دیا ساری پہلے میں نے گلو لگا لینے ہوتی ہے اور لگانے کے بعد پھر ان کو میں سیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں نے اوپر والی ٹکڑیاں لگانے شروع کر دی ہم نے نا کرافٹنگ کے لیے ایک روم سیٹ کیا ہوا ہے کرافٹنگ کی ہر چیز اسی روم میں موجود ہے اور وہیں پر بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی ہے وہاں ٹیبل ہے وہیں پر میں رکھتی ہوں اور وہاں پر میں ٹنک کے سارے کام کرتی ہوں لیکن میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے اور گھر میں اکیلی بھی ہوتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے باہر کا دیان بھی رکھنا پڑتا ہے یعنی کبھی بیل ہو گئی کبھی دودھ والا آ گیا یا کوئی بھی اور پرسن آ جائے تو ظاہر ہے مجھے خود ہی آنا پڑتا ہے تو اوپر والے پورشن سے نیچے بار بار آنا جانا بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے لئے تو میں نے پھر کچھ چیزیں ہیں جو اٹھا کے نیچے لے آتی ہوں جیسے کہ اب مجھے یہ ہنگنگز تیار کرنی تھی تو میں نے سوچا کہ پاس احمد کو سلا لیتی ہوں یہ نہ وہ نیچے روتا رہے وہ مجھے اوپر بتانا چلے ساری لڑیاں تیار ہونے کے بعد پھر میں نے ان کو ہیڈر سے اٹیش کر دیا اور آگے پیچھے فینشنگ کر دی ایک ایک کر کے اسی طرح سے میں نے دستیار کر لی میرا کام بس یہی تک ہے اس کے بعد ان کے اوپر تصویریں لگانا اور اس کے اوپر گلیٹر شیٹ سے کٹنگ کر کے ورڈنگز لکھنا یہ سارے کام جو ہیں وہ شوپے میاں صاحب کرتے ہیں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی جانے سے پہلے ایک حدیث پاک بھی سنتے جائیں حدیث پاک ہے اتتہ کی دعوات المظلومی مظلوم کی بدعا سے بچو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ